حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ اب یہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رستے میں اللہ اس کی فضیلت بیان کرتا ہے آیت کے ترجمے پر غور کریں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْأَحْيَا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ کہتا ہے لوگو یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ جن کی گردنیں کٹتی ہیں جن کو سبا کیا جاتا ہے ہاتھ پوہ کٹ جاتے ہیں جن کے وجود کی حمزہ کی طرح ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں دنیا کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی میں کے لیے نہیں اپنے دنیا کے اہدے کے لیے نہیں عورتوں کے پیچھے نہیں بہت سارے لوگ جو بھی ہوتے ہیں ظاہران بندہ کہتا ہے شہید ہے اللہ کی علم میں وہ شہید نہیں ہوتا اس نے فرمایا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اس کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو ایسے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ کہتا ہے ہو تو وہ قتل گئے لیکن انہیں تم مردانہ کہنا میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے اس کا نظریہ بھی زندہ ہے اس کا مشن بھی زندہ ہے اس کا عقیدہ بھی زندہ ہے اور حق پر وہ جان دے کر پچھروں میں جرت پیدا کر گیا ہے اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیا ہے اس لئے شہید مرا نہیں کرتے وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وہ قوموں پر زندگی دے جاتا ہے اور اس طرح نئے جذبے کے ساتھ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور احضر فیزیکلی بھی شہید زندہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ میں تخیل پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ یہ قرآن تخیلاتی کتاب نہیں اللہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ کیا کہو زور سے بولو شہید کیا ہے زور سے بولو شہید کیا ہے تو یا اللہ زندہ کیا ہے دو چیزیں ایک ہے جسم ایک ہے روح عثمان غنی مدینہ میں ہے گھر میں ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ جو عثمان جس قد بجھ کا نام ہے جسم کا جن کو عثمان کہا جاتا ہے ایک ان کا جسم ہے جو گوش سے بنے ایک اس کے اندر روح ہے جب روح نکلتی ہے تو جسم کو میت کہا جاتا ہے روح اس کے اندر موجود ہے تو اس کو انسان کہا جاتا ہے کہ یہ جیتا جاگتا انسان ہے اللہ کہتا ہے جب تلوار لگی گولی لگی بم لگا میرے رستے میں قیامت تک بھی کوئی شہید ہوا یہ سب شہیدوں کی فضیلت ہے کہ ان کی روح نکل گئی جسم کٹ گیا نبو ٹھہر گئی دل کی دھڑکن رک گئی خون جم گیا اور جسم ساکت ہو گیا شہور کہتا ہے مر گئے ختم ہو گئے شہور کسے کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر جو علم آئے اسے شہور کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے جو چیز معلوم ہو اسے شہور کہتے ہیں کان سے دھڑک سن رہے ہیں دل کی چر رہی ہے دھڑکن کہتے ہیں یہ شہور ہے یہ زندہ ہے اب آپ نے کان لگایا تو دھڑکن رکی ہے آپ نے نبس پکڑی ہاتھ کہتا ہے یہ تو مر گئے آپ نے آنکھیں دیکھی کہ وہ تو بند ہو گئی ہیں جسم کی حرکت دیکھی وہ تو رک گئی ہے جسم کے ٹکڑے پکڑ گئے شہور کہتا ہے یہ تو مر گیا اللہ کہتا ہے لا تشورون شہور تو پتا کوئی نہیں ہے شہور یہاں فیل ہو چکا ہے اس لئے وہی تمہاری رہنمائی کر رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ شہور تو کہتا ہے یہ میت ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ زندہ ہے تو ہم نے شہور کی ماننی ہے یا اپنے خدا کی ماننی ہے تو یا اللہ پھر یہ بتا روح زندہ ہے یا جسم زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے تو روح تو ہے امرے ربی وہ تو مرتی نہیں ہے توجہ کیجئے وہ تو نکل گئی پیچھے رہا جسم اللہ کہتا ہے یہ جسم بھی زندہ ہے روح بھی اور یہی جسم زندہ ہے جو قتل ہوا ہے کیونکہ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِیْلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردانہ کہنا تو جو قتل ہوا ہے وہ تو جسم ہوا ہے شہور میں تو جسم کو دیکھا ہے اور یہی جسم جو اس دنیا میں میدان جہاد میں گیا ہے یا قرآن پر رہا تھا مدینہ کے گھر میں یا حسین کی طرح کربلا میں کھڑا ہوا جو جسم اللہ کہتا ہے جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے لہٰذا شہید کا یہ دنیا کا جسم قبر میں زندہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم قبر کھول کے دیکھیں تو ہمارا شہور تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ شہور کے آگے پردہ ہے کہ وہ برزخ کے جہان میں ہے اور برزخ کا معنی پردہ ہے وہ پردہ ہماری عقل پہ ہے آنکھ پہ ہے کام پہ ہے شہور پہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن اللہ کہتا ہے لا تشورون شہور کو سیٹ پہ کر دو شہور کہے گا یہ مردہ ہے لیکن میں کہتا ہوں مردہ کہنا نہیں ہے یہ زندہ ہے تو شہید مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے اور دنیا کے جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یہ جسم کے بغیر زندہ ہوتا ہے یہی مسلمانوں کا عقید ہے جب شہید کو اس دنیا کے جسم میں اللہ یہ زندگی دے جاتا ہے مرنے کے بعد تو شہید تو نبی کے نقش قدم پہ چلا ہے اور جان دے گیا تو پھر جس نبی کے پیچھے چل کے یہ کی ہے اس نبی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا اس لیے قبروں میں سب سے عالی زندگی اس دنیا کی جسم کے ساتھ روح کے تعلق کے ساتھ نبی کو حاصل ہوتی ہے نبی کے بعد شہید کو حاصل ہوتی ہے اس کے بعد امت کے اولیاء کو اور اس طرح اللہ نیک لوگوں کو قبروں میں اچھی زندگی دیتا ہے یہ قرآن کریم میں ہے اللہ ہمیں سمجھ دور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ